السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ نہیں جانتے کہ فیس بک کی ایڈی کیسے بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل کے اندر ایک نئی فیس بک کی ایڈی بنا سکتے ہیں تو فیس بک ایڈی بنانا بہت آسان ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو صحیح طریقے سے فیس بک ایڈی بنانا سیکھ جائیں گے فیس بک کی ایڈی بنانے کے لئے سمپل آپ نے اپنے موبائل سے فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو فیس بک اپ اوپن کر لینا کے بعد یہاں سب سے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گی create new account کی تو اس create new account پہ آپ نے tap کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے get start پہ tap کر لینا ہے اس کے بعد یہ یہاں سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے what is your name تو جس نام سے آپ اپنی facebook id بنانا چاہتے ہیں وہ نام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے میں اپنے نام سے facebook id بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں اپنا نام type کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے اس کے بعد یہ یہاں سے آپ کی date of birth پوچھ رہا ہے اگر آپ کا اپنی date of birth یاد ہے تو اپنی date of birth select کر لیں اگر نہیں یاد تو کوئی فرضی date of birth پہ meille دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی فرضی date of birth select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے set کے button پہ آپ نے tab کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے next کر لینا ہے اس کے بعد یہ یہاں سے پوچھ رہا ہے مطلب آپ میل ہیں یا فی میل تو میں میل ہوں تو میں یہاں سے میل کو سلٹ کر لیتا ہوں تو اپنا جنڈر سلٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیسٹ کے بٹن پر ٹیپ کر لینا ہے تو اب یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے تو آپ اپنی فیس بک آئی ڈی جس موبائل نمبر سے بنانا چاہتے ہیں وہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے لیکن اگر آپ موبائل نمبر سے نہیں جی میل آئی ڈی سے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سائن اپ وید ای میل والی آپشن پر ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل میں جو بھی جی میل آئی ڈی لاغ ان ہوگی وہ جی میل آئی ڈی آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گی لیکن اگر آپ کسی ادھر جی میل پر فیس بک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس جی میل آکاؤنٹ کو یہاں سے ہٹا کر یہاں اپنا کوئی بھی جی میل آکاؤنٹ لکھ سکتے ہیں میک شور آپ جس جی میل آکاؤنٹ یا موبائل نمبر پر فیس بک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ موبائل نمبر یا جی میل آکاؤنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے تو جی میل آکاؤنٹ لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا ایک پاسفورٹ بنا لینا ہے اور پاسفرٹ آپ نے ایسا بنانا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہی تو پاسفرٹ بنا لینے کے بعد یہاں سے آپ نے نیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یور لاغ ان انفرمیشن کو آپ نے سیو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آئی ایگری کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ آئی ایگری کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا پیج آ جائے گا اس کے بعد دوستو کچھ ہی سیکنڈ میں ہمارے اس جی میل اکاؤنٹ پر ایک کنفرمیشن کوڈ کا ای میل آ جائے گا جیسے ابھی اگر آپ اوپر دیکھیں تو ہمیں ای میل آ چکی ہے تو یہاں سے آپ نے یہ کوڈ کپی کر لینا ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے لیکن اگر آپ جی میل نہیں موبائل نمبر کے ذریعے اپنی فیس بک آئی ڈی بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو موبائل نمبر پر کنفرمیشن کوڈ کا میسے ریسی ہوگا تو کنفرمیشن کوڈ لکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی پر فائل پکچر لگا لینا ہے لیکن اگر آپ پر فائل پکچر ابھی نہیں بعد میں لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سکپ کر لینا ہے اور اگر آپ پر فائل پکچر ابھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈ پکچر پر ٹیپ کر لینا ہے تو جیسے آپ ایڈ پکچر پر ٹیپ کریں گے تو ڈیریکٹ آپ کی موبائل فون کی گیلری اوپن ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ جو بھی پکچر لگانا چاہتے ہیں اسے سلٹ کر لینا ہے اور یہاں سے دن کر دینا ہے تو جیسے آپ اسے دن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا پیج آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے ترن آن والے بٹن پر ٹیپ کر دینا ہے چاہے تو آپ نوٹ نو بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ترن آن پر ٹیپ کرتے ہی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بن جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائس ضرور کرنا اللہ حافظ